اسلام علیکم وعلیکم اسلام بیٹھیں تینکیس سو مچ آپ کی شکل مائرہ خان سے ملتی ہے مائرہ خان کی شکل انیدہ سے ملتی ہے انیدہ کے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بات کرتے ہیں اس کو انیدہ کہا جاتا ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے آپ نے جی ایم بی اے کیا ہے مگر سیندھ ایورسٹری ہیدر آباد جام شروع تو مگر کی کیا بات مگر میں لائک آپ نے بولا میں سوچتے ہیں کہ ای بی اے لامس نہیں ہے تو نہیں نہیں میں بہت پراؤڈ ہوں میری ایورسٹری سے کتنے سال میں اے بی اے کیا تھا دو سال میں دو سال میں ہو گیا تھا ہاں جی وہ اپنی سیلری سے فیسیز بھری تھی نا تو بہت دل سے کر لیا اور کیا چل رہے ہے لائف میں لائف میں کافی تینشنز ہیں کیا تینشن ہے ایک تو کہ نیا شہر ہے میرے لیے ایک نئی چیز ہے بہت زیادہ یہاں پر لوگوں کی اور اور جیسے آپ کو پتا ہوگا کراچی میں کافی کہا جا ہم جیسے چھوٹے شہر سے ہیں تو بہت ڈرتے ہیں سوچ چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے شہر چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا ہیدر آباد اچھا شہر ہے مزے کا شہر ہے ہاں بہت اللہ کا شکر ہے پراؤڈ ہیں بہت ہم مگر پھر بھی لوگ سندھیا پنجابی ہیں آپ کی طرف کیا لگتا ہے یہ چھوٹے اور بڑے شہر کا چکر کیا ہے چھوٹے شہر میں وہی کچھ limited families ہوتی ہیں وہاپس میں رہنا کرنا وہی ایک limited سوچ بن جاتی ہے چھوٹا شہر کا مطلب ہے کہ quantity کم quantity کم ہے یا سوچ کو آپ کم سمجھ لیں سوچ کو کم سمجھ لیں آپ ہیدر آباد کے لوگوں کی سوچ کم ہے سوچ کم ہے کیسے یہ کپڑے پہن کے نہیں جا سکتی میں وہاں پر تو یہ کپڑے پہننے ہی کیوں ہے یہ کپڑے اس لیے پہننے ہیں کہ مجھے اچھے لگتے ہیں تو یہ مجھے بتائیں بکار زکا کے سامنے نہیں جا سکتی وہاں پر اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہیدر آباد میں آڈشن ہوتے ہیں ہاں تو میں نہیں جا سکتی تھی کیوں کیونکہ اتنے لوگ تو مجھے آڈشن میں ہی مل جاتے جاننے والے وہ فلانے کی بیٹی وہاں تھی اور فلانہ 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 تو ابھی آپ کو ہاں آپ دیکھیں گے اب شہر بدل گیا ہے نا میری سوچ بھی بڑی ہو گئی اور کیا زندگی میں آپ کی ٹینشنز ہیں لڑکیوں کے لیے ٹینشنز بہت ہوتی ہیں باپس کی باپس کی یا پرائیوٹ کمپنی میں جاب کرتی ہوں ایم ڈی ہیں اونر ہیں اپریشن منیجر ہیں اپریشن منیجر نے ہائر کر لیا تھا ان سے فیملی ریلیشنز تھے کچھ ہمارے پرچی ہیں آپ ایک طرح سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ ایکسپٹ کر لیں ہاں جی مگر پرچی میں ان کی ڈیمانڈ پر آئی تھی کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایسی کوئی بندی چاہیے جو مارکٹنگ کر سکے تو میری فیملی میں یہ بات نکلی تو میں نے بلایا جس میں کیا ٹینشن ہے ٹینشن یہ ہے کہ ایم ڈی سے سیٹ نہیں ہو رہی تھی کیا ایم ڈی جو ہیں ہمارے ان سے میں سیٹ نہیں ہو رہی ہوں سیٹ ہونا کیا ہوتا ہے سیٹ انہ سنس کہ میں ان کے ساتھ پارڈی نہیں کرتی بانڈن کیا پارٹی تو کر رہی ہوں ان کے ساتھ بھی بہت اچھی پارٹی کیا تو ایم ڈی کو مسئلہ ہے میرے ساتھ پارٹی نہیں کر رہی ہے کیا کہتا ہے کہہ ہی تو نہیں رہے ہیں دوسری طرح سے بس کہ تو پہ ہی نہیں رہے تو پتہ کسے چل رہا ہے وہ ایزر ادر سے لوگوں سے پتہ چل رہا ہے کیسے کہ آف سب کرتے ہیں آف اس میں اگر میں آف کر رہی ہوں مجھے ہیدراوات بھی جانا پڑتا ہے تو ایمیلز نکل جاتی ہیں میڈم سوچ لیں کیا کرنا ہے میڈم یہ ہے میڈم وہ ہے اور سب چیزیں تو جو مالک ہے اس کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہو رہا تھا ایم ڈی کا دل تو دکھے گا نا پھر تو میری ذمہ داری تھوڑی ہے ان کے دل رکھنے کی مالک کے ساتھ پارٹی کیوں کرتی ہیں وہ اچھے ہیں تھوڑے ایم ڈی میں کیا کمی ہے ہائٹ کم ہے لنبی ہائٹ پسند ہے تو جو آپ کر رہی ہو اب اس کے بعد تو جو آپ چھوڑنی ہے جب ہی تو آئی ہو اچھے جب مالک سے بلکل آپ کی ہر چیز سہی چل رہی ہے تو ایم ڈی کی وجہ سے جو آپ کی چھوڑ رہی ہو وہ مالک کے لیے مسئلہ کر رہے ہیں نا کیا؟ ایم ڈی صاحب ہمارے جیسے کہ ان کو پن کر رہے ہیں بندی کام نہیں کرتی ہے پن؟ لائک ان کو تھوڑا فل پریشر دے رہے ہیں پن کرنا کیا ہوتا ہے؟ لائک مائنڈ فریشن کچھ کہیں گے مائنڈ فریش کر دیتے ہیں ہاں ایسا ہی کچھ بھر دیتے ہیں بیٹھا کر اپنے آفس میں کہ بندی کام نہیں کرتے ہیں مائنڈ فریش کرنے کو پن کہتے ہیں پن؟ مطلب پن؟ کیا پن؟ لائک ان کو تھوڑا اب میں نہیں سمجھا ان پن سب کی پن؟ نہیں پھر کون سی پن؟ جس پن کر دیتے ہیں کہ میڈم کام نہیں کر رہی ہیں تنگ کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں اپنی مرضی سے پیسہ کبھانا ہے اپنا گھر ہے اببا کے پاس پیسے ہیں یہاں اپنے گھر پر رہتی ہو کراچی میں نائی پھر رینٹ پر رینٹ پر یا تو اس میں شکل بنانے کی کیا بات تھی لینلورڈ بہت لینلورڈ بھی لینلورڈ بھی بہت مسئلہ ایک لینلورڈ کیا کرتا ہے میں اوپر چڑھ رہی تھی اپنے مطلب ان کی گھر سے سیڑیاں نکل کے اوپر جاتے ہیں تو میں نے بولا کہ پانی کھول دیجئے گا میں اوپر جا چکی تھی میں نے میسیج چھوڑا ہونے کہ پانی کھول دیں بھائی تو میڈم اتنا تو چمک رہی تھی کیا ضرورت ہے نہانے کی اتنا چمک رہی تھی جی یہ کون کہہ رہا تھا لینلورڈ تو آپ کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اتنا چمک کیوں رہی ہے اتنا ویسی چمک اچھا ہاں ویسی آپ اتنا چمک رہی ہیں کیا ضرورت ہے آپ کو نہانے کی وہ بھی لائن مارتا ہے ٹرائے بہت کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے آپ کو لائن مار رہا ہے ہاں پتہ چل جاتا ہے پھر کیا کرتی ہیں آپ اگنور سٹینڈٹ میچ نہیں کرتا ابھی فارم پہ آپ اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگنی مجھے وہ ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ایک چیز کی اجازت چاہیے وہ ہم بعد میں کیوں بات کریں گے ابھی ایک چیز کرنی ہے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ ایک چیز کرنی ہے کیا can I come آجائے جی بی اچ جی بی اچ جو بات جی بی اچ کیا ہوتا ہے جو بات جی بی اچ کیا ہوتا ہے جی بی اچ کیا ہوتا ہے یہ کیا کیا ہے یہ میری کچھ فرینڈ سے کراچی کہیں ہیں وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وکار زگا کے پاس سے بہت ڈیفرینٹ سی خوشبو آتی ہے میری پاس سے کیا آتا ہے بہت ڈیفرینٹ سی خوشبو آتی ہے اچھا وہ کوئی پرفیوم نہیں ہے مگر وہ کچھ الگ ہے اینڈ ایٹس رائٹ کچھ ہے کیا ہے جی بی اچ ہے جی بی اچ کیا جو بات ہے ہر چیز کا شورٹ فرم بنا دیتی ہے ایٹس بی بی اچ بڑی بات ہے بی بی اچ یا یہ جو فرم پہ ایک اور چیز آپ نے لکھی ہوئے یہ اٹینجن سیکھ کرنے کے لئے لکھی ہوئے یا واقعی آپ یہ کرنا چاہتی ہیں اٹینجن سیکھ کرنے ہوتی تو میں اپنا فیس بوک پہ لکھ دیتی ہے اچھا تو فیس بوک آپ کا جو ہے وہ اس شو سے بڑا ہے زیادہ لوگ ہیں وہاں کیا بننا چاہتی ہیں نہیں بننا کچھ نہیں چاہتی آپ اگر خود بتا دیں گے تو شاید دنیا کو یا لوگوں کو صحیح سے سمجھنا چاہتی ہیں میں آپ کے بحاف پہ چاہتی ہیں میں سمجھاؤں کہ آپ یہ چاہتی ہیں یہ تمنا ہے آپ کی یہ کرنا چاہتی ہیں شادی کرنی ہے دوسری دوسری شادی کرنی ہے پہلی ہو گئی آپ کی یا ڈیورٹس نہیں نہیں جن سے کرنی ہے ان کی دوسری ہوگی کیا جن سے کرنی ہے ان کی دوسری ہوگی میری پہلی ہوگی جن سے کرنی ہے ان کی ہوئی ہوئی ہے آپ کی پہلی ہے کن سے کرنی ہے دوسری شادی اتنا ایزیلی بتا دوں تو آپ کے لئے یہاں پر پریس کانفرنس آجائیں ڈراما ختم کریں بتائیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ نے اٹنشن سیکنگ کے لئے لکھا ہے نہیں یہ بات نہیں بولے نا اچھا بتائیں میا منشا کون سے والے میا منشا آپ کے گلی محلے میں کوئی رہتا ہے کاش رہتے کون سے والے میا منشا ہیں یہ جو بزنس ٹائکون ہیں کے آنر ہیں نشاد ٹیکسٹائل کے سی او ہیں ویسنٹلی چل رہے ہیں اچھا اتنی معلومات تو میا منشا سے شادی کیوں کرنی ہے ان کی دوسری بیو بننا ہے ان کی دوسری بیو بننا ہے مطلب یہ کیا بات ہوئی آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ آپ سے دوسری شادی کر لیں گے آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے دوسری شادی کر لیں گے جب ان کی ایک آلریڈی میں تو اصل میں جانتا نہیں ہونے صحیح طرح تو مجھے پتا بھی نہیں ہے ان کی آلریڈی شادی ہے ان کے تین بچے ہیں صرف یہ بات کرنے آئی تھی یہاں پر تو ٹھیک ہے سیلیکشن نہیں کرتا یہ بات کر لو ان تک میسک پانی امپورنٹ نہیں امپورنٹ آپ کے شو میں آنا ہے اچھا ایک منٹ ہے یہ کیمرا ہے اس میں آپ کہہ سکتی ہیں میا منشا کو جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی بات تو پہنچے نا دوسری بیوی بننا ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے میں پہلی بیوی بنوں آپ کی خواہش ہے میں دوسری بیوی بنوں یا کیا بات ہے جی اسلام علیکم میا منشا مجھے آپ سے شادی کرنی ہے 1958 آپ کی ڈیٹ آف برٹ ائر ہے ڈیٹ آف برٹ مجھے یاد نہیں ہے سوری ائر یاد ہے مجھے آپ کا اللہ پاک آپ کی زندگی اور بڑی کرے کیونکہ مجھے شادی کرنی ہے دیفلیٹی مجھے آپ کے ساتھ تینہ ہے اور آپ کے بارے میں پڑھا میں نے تین بیٹے ہیں آپ کے بیوی آپ کی پرانی ہو چکی ہے تو میں ہوں آپ کے لیے آپ کو خیال رکھنے کے لیے پریز اگر آپ دیکھیں تو مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں آور ڈی ایس کے تھے اچھا میرے نام وکار کارڈینیٹر ہے میں لڑکیوں کی شادیاں کراتا ہوں اور آپ مجھ سے راپتہ کر سکتے ہیں جی میا منشا صاحب آپ پلیز مجھ سے راپتہ کر لی جائے گا اور باجی کا رشتہ میں لے کے پہنچ جاؤں گا آپ اس شو کو مزاق سمجھتی ہیں نہیں اچھا میرے منشا کے بارے میں کیا آپ کو پتہ آئے صرف کیوں ان سے کیوں کرنا چاہتی ہیں ان سے اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ شادی ایک بہت بڑا سیکریفائے ہوتا ہے اگر دیکھا جائے ہمارے ملک میں تو کسی غریب سے بھی کر کے ماری کھانی ہے تو کسی امیر سے کر لو تو یہی کیوں امیر امیر تو پھر زرداری صاحب بھی ہے امیر تو نواز شریف صاحب بھی ہے کیا ہے بک ہے وہ یہ تو ان کی تو شادی ہوئی بھی ہے تو ان کی تو شادیوں کے علاوہ بھی بک ہے اچھا اچھا آپ کی سیلفی دیکھی تھی میں نے کون سی آیان علی کے ساتھ اچھا آگے بات کریں اچھا چلیں ایک منٹ ہے آپ کے پاس آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی ہمیں لگے انٹرٹیننگ ہے ان کے ساتھ بات کر سکتی ہوں میں یہ منشا سمجھ کے جائے تینک یو میں بہت زیادہ خوش رکھ سکتی ہوں آپ کو بہت پیار کر سکتی ہوں آپ سے پلیز چانس دے دیں تینک یو ٹھیک ہے آجائے جائے پتہ نہیں مجھے وکار نے مجھے ٹاسک کیوں نہیں دیا شاید میں پرچی نہیں تھی اس کی وکار شاید پرچیوں پر لے کر آتا ہے لوگوں کو مجھے مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے مجھ سے زیادہ تینک بندی کوئی شو میں آ سکتی ہے اور میامنشہ لبیو پلیز